کوئٹا میں ان دنوں بجلی شہریوں کے ساتھ آنگ مچولی کھیل رہی ہے حکومت کے تمام داموں کے باوجود یہ نخلف بجلی ایسی ہے کہ آتی ہی نہیں کوئٹا میں ان دنوں بجلی کی لوڈ شیڈنگ آٹھ سے دس گھنڈے تک پہنچ چکی ہے جس نے عوام کو ذہنی کوفت میں مبتلا کر دیا ہے لوڈ شیڈنگ کے وجہ سے ہم لوگ زیادہ کمفیوز ہیں کیونکہ ہم پر سٹورنٹس آتے ہیں فوٹوکاپی کراتے ہیں ان کی تیسز وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے وجہ سے ہمارے سارا کام رک جاتا ہے کیسکو حکام کو جیسے تیسے کوئٹا کے شہریوں پر تو رحم آ ہی جاتا ہے مگر صوبے کے دیگر ازلا میں اٹھارہ سے بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے باعث عوام بل بلا اٹھی ہے لوڈ شیڈنگ سے ہم تو اتنا تنگ ہے ابھی میں نے تقریباً دس دفعہ تو میں نے وہ آبڑا والوں کو فون کی ہے تقریباً آج ہماری دو بجے سے بجلی نہیں ہے ابھی تقریباً ساڑھے پانچ چھ بج رہے ہیں طویل اور غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کا عذاب اپنی جگہ ٹھہرا بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی حکمرانوں کی اداموں کی طرح کمزور ثابت ہو رہی ہے والٹیس کی کمی کے باعث گھرے لو اشیاء کا خراب ہونا معمول بن چکا ہے کیمرمین خیر محمد بلوش کے ساتھ جویریا مالک 24 نیوز کوئٹا